اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد شویب صدیق ہے میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل میں پچھلے دس سال سے از اگیسٹرینٹرالوجیسٹ اور ہیپٹالوجیسٹ کام کر رہا ہوں ہیپٹائٹس جو ہے وہ جگر کی سوزش کو کہتے ہیں اور ہیپٹائٹس جو ہے وہ مختلف وجوہات کے بنا پر ہوتی ہے جن میں جو بہت ہی کامن وجوہات ہیں ان میں ہیپٹائٹس وائرسز ہیں جو ہیپٹائٹس کرتے ہیں اور ان وائرسز کے اندر مختلف وائرسز ہیں جو کہ بہت کامن ہیں ہیپٹائٹس اے ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس سی ڈی اور ای اور اس کے علاوہ کچھ اور وائرسز ہیں جو بہت کم جگر پر سوزش پیدا کرتے ہیں جن میں ای پی بی وائرس ہے ہرپیز وائرس ہے ہیپٹائٹس دو قسم کا ہوتا ہے اس میں ایک 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 ہیپٹائٹس ہوتا ہے اور ایک کرونک ہیپٹائٹس ہوتا ہے جن وائرسز کا میں نے پہلے نام لیا ان میں ہیپٹائٹس اے اور ہیپٹائٹس ای ایکیوٹ ہیپٹائٹس کرتے ہیں اور یہ ہیپٹائٹس جو ہے وہ چار سے چھ ہفتے کے لیے ہوتا ہے اس میں 99 فیصد 99% لوگ جو ہے وہ بغیر کسی میجر کمپلیکیشن کے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ان میں کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو چھ مہینے سے زیادہ جسم میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے پیشنٹس کو کرونک ہیپٹائٹس ہوتا ہے جو وائرسز کرونک ہیپٹائٹس کرتے ہیں ان میں کرونک ہیپٹائٹس کرنے والے وائرس ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس سی اور ہیپٹائٹس ڈی ہے اگر آپ میں کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جیسے کہ بخار کا آنا یا الٹی متلی کا ہونا بھوک کا بلکل کم لگنا یا آنکھوں کا رنگ اور پشاپ کا رنگ زرد ہو جانا تو ایسی علامت میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراں رجوع کریں اور اس بات کی یقین دھیانی کریں کہ آپ کو کہیں ایکیوٹ ہیپٹائٹس نہ ہو اور جو مریض اگر ان میں خدا نہ کرے کہ پیٹ میں پانی کا بھر جانا خون کی الٹی کا ہونا یا پھر بھیوشی کا بار بار تاری ہونا پیروں میں سوجن کا آنا ایسی علامت ظاہر ہونے پر بھی اپنے مالج سے فوراں سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے چیزوں کو دیکھ کر یہ آپ کے ٹیسٹ کرا کر یہ دیکھ سکے اور بتا سکے کہ آپ کو کرونک ہیپٹائٹس کی کوئی علامت موجود نہیں ہے ہم بات کریں اگر ایکیوٹ ہیپٹائٹس اور کرونک ہیپٹائٹس کے پہن لے کے وجوہات پر تو ایکیوٹ ہیپٹائٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں پر پانی سے پھیلتا ہے ایسا پانی جو کہ شیوریچ کے لائن سے مکس ہوا وہ ہو اور صاف سترا نہ ہو ایسے پانی پینے کی وجہ سے ایکیوٹ ہیپٹائٹس یعنی ہیپٹائٹس اے اور ہیپٹائٹس اے ہیپٹائٹس اے ہوتا ہے اگر ہم کرونک ہپٹائٹس کی منتقلی کی وجوہات کی بات کریں تو کرونک ہپٹائٹس جو ہے وہ خون کی منتقلی سے لگتا ہے ایسا خون جس مریض کا خون جس کو پہلے سے ہپٹائٹس موجود ہو یعنی کہ کرونک ہپٹائٹس کی بیماری ہو ہپٹائٹس بی ہپٹائٹس سی اگر اس کا خون کسی اور کے خون سے کانٹیکٹ میں آجائے تو ان کو یہ منتقل ہو سکتا ہے اور اس کی جو وجوہات ہے اس میں ریزر کا استعمال ہے کہ اگر وہ ریزر کسی اور کو استعمال ہو چکا ہے یا پھر آپریشن کے وقت میں ایسے آلات کا استعمال کیا جائے جو ساف ستھرے نہ ہو یا پھر جو سرنجز ہیں وہ ایک ہی مریض کو کئی دفعہ استعمال کی جاتی ہوں اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات ہیں ان میں یہ ہے کہ مدر سے فیٹس کو لگ جائے یعنی کہ ڈیلیوری کے وقت کے اندر ماں سے بچے کو منتقل ہو جائے اس کے علاوہ جن سے تعلقات یعنی کہ شوہر سے بیوی کو لگ سکتا ہے ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو ہیپٹائٹس ہے اور دوسرا وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس سے ایک دوسری کو ہیپٹائٹس منتقل ہو سکتا ہے اس سے بچاؤ بہت آسان ہے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں جس جگہ بھی ہم جاتے ہیں یا ہم جس جگہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے ہمیں کوئی انجیکشن لگانا ہے تو ہم اس بات کا خیال کریں کہ وہ نئی سرنچ استعمال کی جائے جس کے پاس جا رہے ہیں بال کٹوانے کے لیے ہمیں پتا ہو کہ وہ بلیڈ بالکل نہیں ہو جس جگہ پر آپریشن ہو رہا ہے اس کا ہمیں پتا ہو کہ کیا وہ اسپطال ایسا ہے کہ اس میں اس کی صفائی کی ساری سہولت موجود ہیں اگر ہم ان چیزوں سے بچاؤ اختیار کریں تو ہم ہپٹائٹس جیسی محلک بیماری جسے جان لیوا یعنی سائلنٹ کلر کہتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں آپ اپنی سکریننگ ٹیسٹ کروائیں سکریننگ ٹیسٹ بہت آسان ٹیسٹ ہے ہمارے ہسپٹل میں اس کی سہولت موجود ہے اور یہ بہت ہی مناسب قیمت میں کیا جاتا ہے اس میں ہپٹائٹس بی سرفیز انٹیجن کر کے ہپٹائٹس بی کو دیکھا جاتا ہے انٹی ایسی وی کا ٹیسٹ کرا کر ہپٹائٹس سی کو دیکھا جاتا ہے جن لوگوں میں یہ ٹیسٹ نیگیٹیو آتا ہے ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینیشن مکمل کر آئیں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس بیماری سے بچائیں